آج ہم بنانے جا رہا ہے مرد آبادی پریانی چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم مہجبی کی دنیا میں آپ سبھی کا سواگات ہے آج ہم بنانے جا رہا ہے مرد آبادی پریانی جو کہ اسٹارٹ کرتے ہیں چلیے بنانا ہم جو ہے سمیں پہلے ہم نے یہ لے لیا ہے اب اگر کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے تین سے چار ویسل لگا لیجئے گا میں جو ہے آپ اس نے یہ جو ہے کھلے بطن میں بنا رہی ہوں تو میں اس میں جو ہے ایک بڑا باؤل بھر کے پانے ڈال دوں گی میں نے جو ہے گوشت لے لیا ہے یہ آدھا کلو اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور میں اس کو اس میں ڈال دوں گی میں آدھا کلو گوشت لیا ہے میں نے یہ اور اب ہم اس میں جو ہے ایک بڑا پیاس ڈال دیں گے جو کہ میں نے چھل لی ہے اور ایسے کر کے اس میں دو جو ہے لیسن کی یہ ڈال دیں گے گا اٹھے اور ہم اس میں جو ہے لال مرچ سابت ڈالیں گے جو کہ ہمیں اس میں مرچیں اچھے سے گوشت میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے بریانی میں لاپی سی مرچ نہیں ڈالنا اور چار سے پاس جو ہے تیس پائٹ ڈالیں گے اس میں ہم نمک جو ہے اس گوشت کی حساب سارا ڈالیں گے ہم باپی نمک بعد میں ڈالیں گے یہ میں دو چمچ نمک ڈال دیں گے وہ تین چمچ جو ہے میں نے یہ سوف لی ہے یہ ڈال دیں گے ہم تین چمچ مطلب برابر ہی میں نے دھنیا لیا ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب جو ہے ہم اس کو ڈھپ کر اچھے سے کور کر دیں گے اور اس کو جو ہے پندرہ منٹ کے نئے تیز فلم پر اوبال لیں گے ٹھیک ہے اب ہماری جو ہے یخنی تیار ہو چکی ہے میں نے جو ہے اب اس کو چیک کرنا ہے کہ ہماری بھوٹی گل گئی ہے یا نہیں گلی ہے آپ جو ہے اس کو بھوٹی کو نکال کر چیک کر لیں گے لیٹ میں جو ہے میں اس کو بھوکس جو ہے چیک کر لیں دیکھئے بس جو ہے وہ جو ہے گل چکا ہے دیکھئے وہ باقی جو ہے ہم مسالہ بھولنے میں اس کو گلہ لیں گے ہماری یخنی جو ہے وہ ہو چکی ہے اب دیکھئے میں نے جو ہے ساری بھوٹیاں جو ہے گوشت کی وہ نکال کر پلیٹ میں الگ کر لیں گے پانی جو ہے باؤل میں کر کر الگ کر لیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے اور میں نے اس کے نئے لیا ہے ایک بڑا چمچ زیرہ تھوڑی سی کالی مرچ چھے سے ساتھ جو ہے لونگیں لی ہیں یہ دالچینی کا بڑا ٹکڑا لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے جاویتری اور یہ جو لیا ہے بادیان کا پھول لیا ہے چار سے پچ سفے دلائچ لی ہے اور اس میں جو ہے جائفل نہیں جاتا ہے اور دو سے تین چمچ جو ہے درگ لیسن کا پیسٹے ایک بڑی پیاز جو ہے وہ پیس لی ہے اس میں کاٹ کر پیاز نہیں ڈالتے ہیں گے مردوازی بڑیانی پیس کر ڈالتے ہیں اور میں نے جو ہے ایک کٹوری بھر کر دہی لیا ہے اس کو فیٹ لیا ہے یہ ہری مرچ لی ہے میں نے ساتھ آٹھ اس کو کاٹ لیا ہے یہ نیبو لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے چلی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ بڑیانی کے مسالہ بھوننے سے پہلے ہم جو ہے چام لو کو اچھے سے میں نے ساف کر لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے ڈبل چابی چامل ہیں گے ون کےچی اور اس کو جو ہے میں آدھے گھنٹے کے نیے بھگو دوں گی اس کے بعد ہم جو ہے اس کو داریں گے پریانی میں ٹھیک ہے اور جو ہے میں نے میجرمنٹ کیا ہے یہ میرے پاس باؤل ہے اس سے میجرمنٹ کیا ہے یہ تین باؤل بھر کر ہیں اسی کے حساب سے ہم پانی ایٹ کریں گے اب میں نے بھگونا لے لیا ہے بڑا اب میں نے اس میں اویل ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ اس میں جو ہے میں ڈالوں گی یہ جو کھڑے ماسالے تھے سارے وہ ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ڈالوں گے میں ہری میرچ وہ یہ ڈالیں گے ہم نیبو اور نیبو کے بعد ڈال دوں گے میں اس میں پیاس پیاس اب اس پچھے سے دور کو بھون لیں گے پیاس کی لیمپا ہمیں ایک کو بھوننا ہے سلو نہیں رکھنا ہے ہم پیاس کاٹ کر اس میں نہیں ڈالتے ہیں اس میں کیونکہ پیاس اگر ہم اس کو کاٹ کر ڈالیں گے تو وہ ریڈ پنگ چھولتی ہے اور مردوادی بریانی جو ہوتی ہے وہ وایٹ ہوتی ہے اس میں پیاس ایسے ہی پیس کر ڈالتے ہیں جسے کی وایٹ رہے اب ہماری پیاس جو ہے اچھے سے بھون چکی ہے اب ہماری پیاس جو ہے اچھے سے بھون چکی ہے یہ دیکھئے تیل الگ ہو گیا پیاس الگ ہو گئی ہے ہم میں اس میں جو سارا جو گوشت تھا وہ ڈال جوں گی اس کو اچھے سے بھون کر لیں گے پھر ان کو میں نے ابھی بھی تیز رکھا ہوا ہے ہم میں نے گوشت کو جو ہے اچھے سے کل لیا ہے اس کا internet میں جو ہے ادھراپ لیسن کا پیس پیس اس میں جو ہے وہ ڈال جوں گی اس میں جو ہے میں دہی ایڈ کر بھون گی جو میں نے دہی لیا تھا اب ہمیں مسالہ بھونتے ہوئے مجھے دس سے پندھر نیٹ ہو گئے میں نے فلو فلم پر مسالہ بھونا ہے اس میں جو ہے ہم نے پانی ڈالنا پانی ڈالنے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک میں نے دو ٹیبل سپنڈ ڈھپ ڈالا تھا اور دو ابھی ڈالوں گی چاوال کے اس کی حساب سے ڈالوں گی دو اس میں پانی ناپ لیتے ہیں پانی میں نے اس باؤل سے چاوال لی ہیں اسی کی حساب سے میں اس میں پانی ڈالوں گی کھٹا ہوں اس میں پانی میں نے پانی ہمیں پانی پانی میں پانی وہ بہت ہمیں پہلے پانی پانی سیدھیں پانی سیدھیں پہلے اپنے یخنی کا پانی ہوتا ہے ایک اور یہ جو ہے دو یخنی کا پانی پہلے ڈالنا چاہیے دو ہو گئے تین اور یہ چار باول پانی ڈالیں گے ایک کم ڈالیں گے چھے ہماری چھے ڈالنا چاہیے چھے نہیں ڈالیں گے ہم پائٹ ڈالیں گے کیونکہ ہماری چاوال آدھے گھنٹے بھیگ چکے ہیں اب میں اس کو ڈھک کر جو ہے اس میں کھول دے لوں گی مطلب اوبال اس میں خوب اوبال جب آنے لگے گا بابلز تب ہم اس میں چاوالےٹ کریں گے دیکھیں پانی میں جو ہے بائل آ چکا ہے دیکھیں اس میں جو ہے بابلز بن رہے ہیں اب اس ٹائم پر میں نے چاوالوں کا آدھے گھنٹے کے نہیں ہے بھیگو کر رکھا اس کا پانی جو ہے میں نے اس ٹین کر دیا ہے اور چاوالوں کو جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی سارے چامل اس کو جو ہے اب ہم گیس کی فلم جو ہے تیز کر دیں گے اس کے بعد جب یہ پانی کشک ہو جائے گا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا پھر ہم اس کی فلم جو ہے سلو کر دیں گے ابھی ہم نے تیز کرنی ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر پکا لیں گے کم سے کم 10 منٹ میں پانی اس کا کشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو سلو کر دیں اب اسے چاملوں کا پانی خوشک ہو چکا اب میں فلم جو ہے بلکس سلو کر دی ہے اب ہم اس میں کلرر کریں گے اب میں نے باول میں تھوڑا سا پانی جے لیا ہے کلر کے نہیں ہے بریانی کے نہیں ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہمیں یہ فوڈ کلر ڈال دوں گی جو کی ریڈ کلر ہے یہ اورنج ریڈ جیسے بولتے ہیں اور اس میں ڈال دوں گے دو بوندے کیوڑے کی کیوڑا دو بوندے ڈال دیں اب جوہے میں اس کلر کو ڈال دوں گے بریانی میں ہم میں بریانی میں کلر ایٹ کر دوں گے دیکھئے ایسے علا علا ایسے کر کے اور اب میں اس کو ڈھگ دوں گے بریانی کو اب میں نے جو بریانی میں کلر اور کیوڑا ڈال دیا ہے جب تک سلو فلیم پر دم ہو رہی جب تک میں نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے فرائی پین اس میں تھوڑا سا ریفائنڈ ڈالا ہے بریانی جو ریفائنڈ ڈال میں ہی بنا رہے ہیں کیونکہ مرد آبادی بریانی ہے تو وہ وائٹ وائٹ رہتی ہے اس لیے سرسو کا تیل ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اب میں اس میں جو ہے میں نے پیاس پیس پی ہے یہ تھوڑی سی وہ میں جو ہے اس میں ڈال دوں گی اور اچھے سے اس کو بھوننوں گی اور بھوننے کے بعد پھر میں اس کو جو ہے چاملوں میں ایٹ کر دوں گی پیاس گئے پیسی بھی اور اس کو بھون گئے اچھے سے بھونکہ پر نہیں رہنا چاہیے بریانی کا خراب ہو جائے گا دیکھے جب یہ ہمیں لیں وائل میں ببر الاغ ہو جائے گا پیاس الاغ ہو جائے گی بلکل تو سمجھ لیے یہ بھون گئے اچھے سے اب جو ہے اس کو جو ہے میں بریانی میں ڈال دیں گے بھونکہ پیسی بھی ڈھکن کو اٹھا دیں گے اس کے اوپر جو میں نے یہ پیاس پیائے کی ہے پیسی ہوئی وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گے اچھے سے اب اس کو ہم پاچ منٹر دھم دیں گے اس کے بعد جو ہے اس کو سرب کریں گے ہماری مرد آبادی بریانی بند کر تیار ہو چکی ہے اگر میری ریسیپی آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ پھر نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ